امنا پر احسان نہ تھی میں تکو مبارک نے ون آئیا تیرے شکم ایچ امام الانبیاء ہے تیرے شکم مبارک ایچ سید الانبیاء ہے امنا آمنا دیے دو جی رات ستیاں حضرت بی بی مریم دا دیدار ہوگے تری جی رات ستیاں حضرت آسیہ دا دیدار ہوگے چوتھی رات ستیاں حضرت امنا حاجرہ دا دیدار ہوگے حضرت اسماعیل دی امنا حاجرہ آ دیے آمنا پر احسان نہ ہو میرا پیٹا اسماعیل بھی شان والا ہے میرا گھر والا ابراہیم بھی شان والا ہے انہیں دی دو آدھا سمر بن کے امام الانبیاء تشیب کی تین دینا سردار الانبیاء تشیب کی تین دینا امنا آمنا دیے میرے لال دی ولادہ دا وقت قریب آ گیا امنا آمنا دیے میرے رات دا وقتیں صبح و صادق دا وقتیں سنوار تی دیمارے ربی الاول دا مہینہیں امام الانبیاء دی امنا دیے آواز ہے یہ آمنا کمرے دے اندر آون جو تورے لال دی ولا تا دو وقتیں امنا آمنا طیبہ فرمی دینا میں جو کمرے چاہیا کمرہ خوشبو نال مہتری مہترہ امنا دیے نور نال منفرہ میں جو ڈٹھے زمین کل آسمان تک نور دیاں کرنا ہی کرنا ہے نا میں ڈٹھے میرے ارد گرد سفید لباس والیاں عورتہ بیٹھے نہ میں کہ بی بی میں تو کو جان دی بھی نہیں سنان دی بھی نہیں ذرا اپنا تعریف کراؤ میرے پتر دی ولا تا دو وقتیں میں تا کمرے چی واستے آئیاں ایک خاتون نے جواب لیتے امنا پریشان نہ تھی وہ تیرے پتر دی ولا تا دو واستے سا کو چند چلچو ہو رہنگوں اللہ رب العزت نے بھیجے امام الانبیاء دی ولادت واستے آئیوں امنا آمنہ فرمیں دیئے بچہ پیدا تھی وہ عورت کو ترد زیدی تکلیف تھی دیئے میں کو ترد زیدی تکلیف بھی نہیں ہوئی میرا لال میرے شکم مبارک کل بہر آئین امام الانبیاء نے قدم مبارک کی کہے رحمت والے نبی میرا نبی حسین ادابی سردار آسن بڑھ کیا ہے رحمت کائنات امام الانبیاء امنا دیئے میں گودے جو پاتے عام بچہ پیدا تھی وہ کچھ دیر دے بعد کچھ دین دے بعد اپنے آنکھی کھلیں دے امنا دیئے میرا لال جو پیدا تے میں جو ڈٹے سب دو پہلے مازا غلبسر والیاں کی مبارک امام الانبیاء مازا غلبسر دے سرما پاون والیاں کی رحمت کائنات دیاں کی مبارک انہیں کھلیں تے امنا دے چہرے دہ دیدار کی تنے امنا دیئے میں چاہتے اپنے بچے دے رخ سارتے اپنے بچے دی پیشانی تے وہاں امنا تیرا مقدر تیرے دروازے تے امام الانبیاء ہے نا اللہ نے تکو رحمت والا نبی اتا کی تے امنا دیئے میرا لال میں جو انہیں چاہتے بوسا دیتے تے ایک کاتون دی آواز ہے یہ امنا اپنے پتر کو غسل تکرا آواز ہے یہ نانا اندہ غسل بھی کرا کے پھیجا گے اندہ خطنہ بھی ہویا ہوئے سرما بھی لگا ہوئے گشبو بھی لگی ہوئی ہے نبی پاک تے طیب تے طائرے رحمت کائنات کو امنا چاہتی بیٹھی ہے امنا آمنہ نے ہی میں چاہتے امنا آمنہ دیئے میری ایک نوکرانی لونٹی جو دھوڑی ہے نہ رہتے ہیں شاہ اللہ دیکھو شیخ ترشیف گھنن بڑے لمبا سفر کر کے اللہ انہیں سفر دے اندر خیریت فرما گئے اور سارے تعلق میمان قبلہ حضرت اللہ مولانا کاری مشیر صاحب حیدر آبادی بھی تشیف فرما ہے اللہ انہیں کو سلامت رکھے اے ٹوپیا رتیاں پاتی بیٹھیں ٹریفیک علاہی رتی بٹی دکھے لیں میرا یہ ٹائم میں سمجھو محق گیا تقریر دا میں ایمیں آخری گال کرنا تو سا اچھی سبحان اللہ تھوڑا جا مزید اچھا جی میں سجے کبے قرآن دکھاری اللہ توڑے میرے دھیری پترے کو ایمیں قرآن پڑھانا مالا مال فرما فرمایا مآمنہ طیبہ دیئے میرا لال میرے دامن دے اندر میرے حتیں دے اندر اوڑڑا ڈاڑا حضرت خاجہ عبدالمطلب کو نو کرانی نے من کے اطلاعہ دی تی ہے او خاجہ عبدالمطلب اللہ نے تے کو بڑا سونا پوتا عطا کی تے حضرت عبدالمطلب بوجھل قدمے نال انہیں چل دیاں چل دیاں امم آمنہ دے دروازے تے آئینا آتے اکنے آمنہ بیٹی میں کو عبداللہ دی نشانی تے دی کا یار کیا جگر حضرت عبدالمطلب دا پتر دنیا تُ رخصت ہوگے پتر دادی دار کھڑا نایا کھڑے اکی ویچوں آنسوں پہ نکل دے نا زارو قطار روندے کھڑے نا آدے کھڑے نا عبداللہ آج ہوئے آتے کھڑی کھا وہاں چاندر کنوں زیادہ سونے چہرے والا بیٹا محمد پیدا ہوگے حضرت خاجہ عبدالمطلب آدے نا بیٹی آمنہ جرہ میں کھڑو حضرت عبدالمطلب نہیں ہوئے چاہتے چاہ کیا کہنے بیٹی آمنہ خیال کریں دا اسم نہ رکھی یعنی عربی دے اندر اسم نہ کھڑے دے نا آپ نے فرمائیں دا نا نہ رکھی میں اپنے قبیلہ قریش دے سرداریں کھڑے ساں اپنے خاندان دے زمیداریں کھڑے ساں ہی دے نا دا انتخاب کرے سوں اما آمنہ نے جواب لیتے جی اپا جی دوسرہ سرداریں کھڑو زمیداریں کھڑو قبیلہ قریش والے کھڑو لیکن ہک گال میں کریں دیا جنا میرا لال پیدا کہنا تھی میرے شکا مبارک چا میں جو گزر دیا درختیں کل آواز اندھی محمد دی اما سلام ہو میرے بیٹے دا اسم تھا محمد ہے حضرت عبد المطلب نے آکے پورے دنیا دے اندر میں بھی پھر دا رہے دا ایسا اسم میں نہیں گٹا محمد اسم آلاتِ عرفہ ہے اما آمنہ نے فرمائے واقعی اببا جی میرے پتر دا اسم بھی سونا ہے میرے پتر دا چیسم بھی سونا ہے اللہ تو تمہیں کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے میری دلی دعا ہے رب العالمین توڑی نسلیں دے اندر جی میں آجی تھا مہمان ست کاری اوسن اللہ ستر قرآن دے کاری توڑی نسلیں پیدا پرماوے آمین اچھی آوازنال میں اتھا ہمیشہ میرے بزرگ تشیب گنندن اکثر دوست دیانندن مولانا عبدالخالق علی قریصہ بھو ہر سال ہر پرو گرام تھی حضرت تشیب گنندن میں حضرت دا شکریہ دا کرنا جو میں کونی قابل سمجھے نے اپنی مسند تے اپنی سٹیج تے آمین دا موقع انہیت فرمائے نے حضرت نالوی تعلق میرے بزرگ دا حضرت قبلہ کاری یعقوب صحیف نقش بندی رحمت اللہ علیہ نال تعلق انہیں دی زندگی دے اندر میں چھوٹا ہوں دا ہم میں کوئی یاد ہے میں بھی اندہ ہم اکثر حضرت آخری عمر اچھ علیل ہم تے گھر دے اندر سنگیوں سے تے حضرت نے وزہا دی تلاوت سا دوسری اللہ حضرت دی قبر تے کروڑا رحمتیں دا نزول فرمائے تے اکثر اوقات حضرت تیاد کرنے فرمائے دیان فلانا پرو گرام ڈیری تے لکھی ونیو فلانا پرو گرام ڈیری تے لکھی ونیو فرمائے دیان جنت ای میری زندگی ہے تُسا ہر سال ارحمت اللہ اللہ نے انہ دی نسل کو آباد فرمائے انہ دی نسل بھی اللہ نے عالم با عمل بید اللہ والے ولی بنائیے یقیناً انہ دا بھی فیض جاری ہے اور انہ دی نسل بھی اپنے والد تر تعلق نہیں چھوڑیں دی اللہ انہ کو آباد و شاد فرماوے جتنے آباب ہیں بیٹھو اتا اے مدرسہ متاج تعارف نہیں بڑا قدیمی مدرسہ حضرت دے خدمات میں تھا آیا پتا چلے حضرت نے دار القرآن بڑھائے اے سامنے وی لکھ روپے دی زمین یہ دیئے نہیں تے وی لکھ روپیا اتے لگ گئے ایدی چھت پامنی ہیں دار القرآن یقیناً چوڑا لکھ روپیاں دا خرچا ہے ادا ٹوپیالا ڈومنٹ میں تھی اللہ تے کو سلامت رکھے ایکو پکٹ تنا پلاو سو دا مجبور ہوئے متا چاہا پیتی ہو دا ہوئے تے تو سانے زبردستی بلا ہوئے تھے اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے چوڑا لکھر پیدا خرچا ہے لند تردہ میں انہیہ کابر کل اے علمات سٹیج تے سجیے خبے موجودن میں سارے لنا نہیں گھن سکدا بہرحال اے علمات و رواستے دعا کرے سن ای مجمد دوچ میں کو سب تو پہلے وی ساتھی ایسے چہیدیں جنہیں داروں قرآن بھی چھت باستے ناہ کا ہزار دان